اسلام علیکم معزز دوستو آج ہم سیر کریں گے دبائی کی آپ کو دبائی کی حیران کن اور دلچسپ پتائک سے آگاہ کریں گے آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسچنگ ہونے والی ہے مزا نہ آئے تو پیسے واپس اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کا آغاز کر دیں متحدہ عرب امارات جس کا اوفیشل نیم یونائٹڈ عرب امارات ہے اس ملک کو یو اے ای کے نام سے بھی زیادہ تر پکارا جاتا ہے اس خوشکی کے ملک کی پوری دنیا میں پہچان بنانے والی اس کی ریاست دبائی ہے معزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں دبائی ایک ملک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ یو اے ای کی ایک ریاست یا شہر ہے جو پوری دنیا کا فاسٹ ترین شہر ہے جی ہاں یہ وہی شہر ہے اگر پاکستان میں کسی ویلے آدمی سے پوچھیں کہ کام کیوں نہیں کرتے تو آگے سے جواب آتا ہے پائن دبائی ہندے نے دبائی یو اے ای کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کا کل رکبہ سولہ سو دس مربع کلومیٹر ہے اگر بات کی جائے آل آور یو اے ای کے کل رکبے کی تو تراسی ہزار چھ سو مربع کلومیٹر ہے اس ملک کی کل آبادی بانمے لاکھ بیاسی ہزار چار سو دس لوگوں پر مجتمل ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آبادی صرف یہاں کے عربی لوگوں کی نہیں ہے اس آبادی کا انسٹھ اشاریہ چار فیصد حصہ ساؤت ایشین لوگوں پر مجتمل ہے جن میں اٹھتیس اشاریہ دو فیصد کے ساتھ انڈین سب سے زیادہ نو اشاریہ پانچ فیصد بنگلہ دیشی نو اشاریہ چار فیصد پاکستانی اور دو اشاریہ تین فیصد دوسرے ساؤت ایشین لوگ مجود ہیں انسٹھ اشاریہ چار فیصد کے علاوہ گیارہ اشاریہ چھ فیصد لوگ یہاں کے وطنی آربی ہیں دس اشاریہ دو فیصد ایجپشن چھ اشاریہ ایک فیصد فلپینو اور بارہ اشاریہ آٹھ فیصد دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آباد ہیں یہ ایک اسلامی عربی ملک ہے اس ملک کی قومی زبان عربی ہے اور یہی اس کی اوفیشل لینگویج بھی ہے اس کے علاوہ ہندی اردو بنگالی انگلش فلپینو چائنی تامل یہ سب زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں اس ملک کا کیپیٹل ابو زابی ہے اور اس ملک کی سات ریاستیں ہیں یا سات شہر ہیں جن کے نام دبائی شارجہ عجمان ابو زابی عمل کوین راسل خیمہ اور فوجیرہ ہیں یہ ایشیا کا چھوٹا سا جزیرہ نوہ ملک عرب کے مشرق میں موجود ہے اس ملک کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان سے ملتی ہیں اور اس کا سمندر خلیج فارس کی سرحدیں قطر اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں موزز دوستو اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے یو اے ای میں بادشاہت کا نظام قائم ہے جو ساتوں ریاستوں کی فیڈریشن سے تشکیل پائی گئی ہر ریاست کا ایک الگ حکمران ہوتا ہے اور حکمران مل کر فیڈرل سپریم تشکیل دیتے ہیں عملی طور پر ابو زہبی کا حکمران صدر کے طور پر کام کرتا ہے جس کا نام محمد بن زید النہیان ہے جو گیارہ مارچ انیس سو اکسٹر کو پیدا ہوئے مولک کے نائب صدر اور وزیراعظم دوبائی کے حکمران ہیں جن کا نام محمد بن راشد المکتوم ہے جو پندرہ جولائی انیس سو انچاس کو پیدا ہوئے یو اے ای کی معاشیت کا دارومدار تیل اور قدرتی گیس ہیں جو دنیا کے چھٹے اور ساتھیں بڑے زخائر ہیں اور اس کی بعد تیسری بڑی معاشیت کو طاقت دینے والی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے یہ ملک اقوام متحدہ عرب لیگ اسلامی تعاون تنظیم اوپیک ناوابستہ تحریک اور خلیج تعاون کونسل جی سی سی کا رکنمی ہے موجود دوستو ان سات ریاستوں کے الگ الگ حکمران جیسے کہ ابو زیبی کا محمد بن زید النہیان دوبائی کا محمد بن راشد المکتوم شارجہ کا سلطان بن محمد القاسمی عجمان کا شیخ حمید بن راشد النعیمی عمل کوئن کا سعود بن راشد الملہ راسل خیمہ کا شیخ سعود بن سکر القاسمی اور فجیرہ کا حماد بن محمد الشرقی ہے یوئی کی ساتوں ریاستوں میں دوبائی کا ایک الگ مقام اور میار ہے اس شہر کی کل آبادی 35,64,931 لوگوں پر مشتمل ہے یہ شہر آبادی کے لحاظ سے یوئی کا سب سے بڑا شہر ہے انیسویں صدی میں ایک چھوٹے سے ماہی گیر گاؤں کے طور پر قائم ہونے والا دوبائی بیسویں صدی کے اول سے ایک علاقہ ہی تجارتی مرکز پر پروان چڑھا اور بیسویں صدی کے آخر اور اکیسویں صدی کے اول میں سیاحت اور ایشو اشرت پر توجہ دیتا گیا اور آگے بڑھتا گیا اس شہر کو 1833 میں بنیاز قبیلے کے تقریباً 700 کے قریب افراد نے آباد کیا یہ لوگ خلیجی سمندری ساحلی پٹی پر آباد ہوئے یہ ساحلی پٹی ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی یہ لوگ اپنی روزی روٹی کا داروں مدار سمندر سے مچنیاں پکڑ کر گزارتے تھے اور آہستہ آہستہ سمندری تجارت بھی کرنے لگے یوں ان کی ترقی کا آغاز ہوا بیسویں صدی میں ملک سے نکلنے والے تیل اور گیس کے زخائروں سے حاصل ہونے والی رقم دوبائی کی ترقی پر لگانا شروع کر دی گئی جس کا نفیجہ آج 2023 میں دوبائی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے یہاں بزنس کرنا دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے یہ شہر آج پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے جس کی وجہ اس شہر میں ہر آنے والے دن نئے سے نئے حیران کن ویزٹنگ پلیس کا آغاز کرنا ہے اگر دوبائی کے چند ایک مشہور مقامات پر نظر ڈالی جائے تو دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ بھی دوبائی میں موجود ہے جس کے ٹوٹل ایک سو اکسٹھ فلور ہیں اس بلڈنگ کی ہائٹ آٹھ سو چوبیس میٹر یعنی ستائیس سو ستارہ پھوٹ ہے اس بلڈنگ میں ستامن لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی فاس چترین سروس مہیا کرتی ہیں برج خلیفہ کی تعمیر چھ جنوری دو ہزار چار میں سٹارٹ کی گئی اور پانچ سال کے طویل ترین عرصے ایک اکتوبر دو ہزار نو میں کنسٹرکشن کو مکمل کر دیا گیا چار جنوری دو ہزار دس میں اسے عوامو ناس کے لیے کھول دیا گیا برج خلیفہ کو بنانے میں ایک شارعہ پانچ بلینڈ ڈالر کا خرچہ آیا اس بلڈنگ کا مین کنٹریکٹر سامسنگ سی اینڈ ٹی تھا اس کے فلور کا ایریا تین لاکھ نو ہزار چار سو تہتر مربع میٹر ہے یہ بلڈنگ اتنی انچی ہے کہ اوپر کی کئی مندلیں تو اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہت سی رقم دوسری راستوں کے حکمران سے کرز کے طور پر لی گئی جو بعد میں ادا کر دی گئی اس بلڈنگ کو دنیا کی مشہور کمپنی نے ڈیزائن کیا اس کمپنی نے شکاگو کے سیرز چاورز کو بھی ڈیزائن کیا تھا اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا جو دبائی کے گرم موسم کو برداشت کرنے اور اسے نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے برج خلیفہ کو امار گروپ نے تعمیر کیا اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورڈ ریکارٹ میں بھی ڈالا گیا برج خلیفہ میں ٹوٹل نو سو فلیٹس بنائے گے جن میں ایک بیڈروم سے لے کر فور بیڈروم حال بنائے گے برج خلیفہ میں پر نائٹ کا رینٹ چھ سو ڈالر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نو سو ڈالر تک جاتا ہے جو پاکستانی پچیس لاکھ آٹھ ہزار تین سو پنتالیس روپوں اور انڈین چہتر ہزار ایک سو پچاس روپے بنتے ہیں اس بلڈنگ میں دنیا کے بہترین لگزری بیڈروم موجود ہیں برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر دنیا کا سب سے بڑا وارٹر ڈانس سسٹم لگایا گیا جس سے روزانہ دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں اگر بات کریں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی جسے دبائی مال کا نام دیا گیا اس مال کو امار مالز گروپ نے تعمیر کیا اس مال کا ٹوٹل رقوہ چوبن لاکھ سکوئر فٹ ہے اس مال میں چودہ ہزار سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے پارکنگ بنائی گئی اس مال کا مکمل لیم دی دبائی مال تھا پھر جنوری دو ہزار تیرہ میں اسے بدل کر صرف دبائی مال رکھ دیا گیا اس مال میں دنیا کے سب سے بڑے کپڑوں کے برینڈ گھڑیوں کے برینڈ اور جوتوں کے برینڈ کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے برینڈ ان میں موجود ہیں یہ مال اتنا بڑا ہے کہ اسے گھومتے گھومتے انسان کی بس ہو جاتی ہے پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں یہ مال برج خلیفہ کے بلکل ساتھ بنایا گیا تاکہ جو لوگ بھی آئیں وہ ڈبل مزہ حاصل کر سکیں اس مال میں ایکیوریم بنایا گیا جو ٹوٹل شیشے سے بنایا گیا جس کے ہر طرف پانی اور خوبصورت مطلیاں نظر آتی ہیں پورے دبائی کا نقشہ الٹا کر لگایا گیا اس مال میں دنیا کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ اور کیپے بھی موجود ہیں اگر آپ کی جیب میں ہزاروں دنم موجود ہیں تو خوشی سے شاپنگ بھی کریں اور کھانے بھی کھائیں اگر نہیں ہیں تو جائیں اور گھوم کر واپس آ جائیں دبائی کو دیکھنے کے لیے دو ہزار بائیس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ چھتیس ہزار لوگوں نے وزرڈ کیا ٹورسٹ انڈسٹری دبائی کی معاشیت میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے دبائی میں دنیا کا سب سے پہلا سیون سٹار ہوتل بھی بنایا گیا جس کا نام برجل عرب ہے یہ ہوتل دنیا کا نمبر ون لگزری ہوتل ہے جسے آٹھ ڈولائی 1994 میں بنانا شروع کیا اور 1999 میں مکمل کر دیا گیا اور اس ہوتل کو ایک دسمبر 1999 کو اوام الناس کے لیے کھول دیا گیا یہ ہوتل دنیا کا مہنگا ترین ہوتل ہے یہاں کا رائل فلیٹ کا ایک رات کا رینٹ 28,000 ڈالر ہے جو پاکستانی 80,37,400 روپے اور انڈین 23,47,50 روپے بنتے ہیں اس ہوتل کو بنانے کے لیے ایک بلین ڈالر کا خرچہ آیا اس ہوتل کی ٹوٹل انچائی 321 میٹر یعنی 103 فٹ ہے اس ہوتل میں 18 لفٹوں کا استعمال کیا گیا اس ہوتل میں ٹوٹل 202 رومز بنائے گئے یہ دنیا کا بلند ترین ہوتلوں میں شمار ہوتا ہے اس ہوتل میں ایک ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا ہوتل کے انڈر گراؤنڈ فلور سمندر کے نیچے ہیں اس ہوتل میں بوکنگ کے دوران آپ سے پوچھا جائے گا کہ رولڈ رائز کی سروس لینی ہے یا نہیں اگر ہاں تو رولڈ رائز آپ کو پک کرنے کے لیے آ جائے گی اور ہوتل تک پہنچ جائے گی اس ہوتل کے لگزری رومز دے کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے ہوتل میں گولڈ کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا اس ہوتل کی شکل انگلیش کے لفظ ڈی سے ملتی ہے دوبائی میں مجود ایک لگزری ہوتل ریزورٹ جس کا نام ایٹلینٹس دی پام دوبائی اکھا گیا یہ ہوتل اپنی طرز کا دنیا کا پہلا ہوتل ہے اس ہوتل کو 2006 میں بنانا شروع کیا اور 24 سپتمبر 2008 کو مکمل کر دیا گیا اس ہوتل کی انچائی 93 میٹر یعنی 305.1 فٹ ہے اس کے ٹوٹل 22 فلور ہیں اور اس ہوتل میں ٹوٹل 1548 فلیٹس موجود ہیں دور سے دیکھنے پر یہ ہوتل ایک تاج کی شکل دیتا ہے یہ ہوتل بلکل سمندر کے بچوں بیچ بنایا گیا اب بات کرتے ہیں پام جمیرہ کی پام جمیرہ نامی یہ مصنوعی جزیرہ بھی دبائی نے بنایا جو مکمل ہینڈ میٹ جزیرہ ہے اس جزیرے کو ایک خجور کی شکل دی گئی اس جزیرے پر دس ہزار سے زیادہ فیملیاں آباد ہیں اس جزیرے کو وان آرڈ اور بوسکالس نامی کمپنیوں نے بنایا یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت ہینڈ میٹ جزیرہ ہے بلکل اسی طرز کا دوسرا دزیرہ بھی تعمیر کیا گیا جس کا نام پام جبل علی ہے لیکن یہ دزیرہ پام جمیرہ سے چھوٹا ہے میریکل گارڈن اگر کوئی انسان دبائی کا وزرڈ کرنے جائے اور میریکل گارڈن نہ جائے تو مزہ نہیں آتا یہ باگیچہ بہتر ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اس گارڈن میں پچاس میلین سے زیادہ پھول لگائے گئے ہیں اس گارڈن میں بہت بڑا دل بنایا گیا اور مختلف قسم کے پرندے بھی چھوڑے گئے اس گارڈن کی بڑی بات یہ ہے کہ ہر سال ستر فیصد دسپلی تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ہر سال اس کا الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس گارڈن میں بہت بڑا ایک ائر لائن جہاز بھی کھڑا کیا گیا دبائی فریم دبائی فریم آپ پورے دبائی کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی موجود ہے ڈیزر سفاری ایک طرف دبائی کی بلندو بالا بیلڈنگ اور دوسری طرف ریت کے سہرہ ان سہرہ پر دبائی کی طرف سے ایک توفہ جو وزڈرز بہت چوک سے قبول کرتے ہیں وہ ہے ڈیزر سفاری بڑی بڑی گاڑیاں ریت کے ٹیلے پر بھگاتے اور وزڈرز کو خوب انجوائے کرواتے ہیں شان کے وقت کھانے کے ٹیبل لگائے جاتے ہیں اور بیلی ڈانس کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی دبائی کا وزڈ کرنے آئے تو ڈیزر سفاری ضرور جائے فیوچر میوزیم میوزیم آف دی فیوچر اگر بات کی جائے تو آنے والی زندگی دنیا اور حالات کو دکھاتا ہے یہ دنیا کا مشہور ترین اور خوبصورت ترین میوزیم ہے اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وزڈ کرتے ہیں اس میوزیم کو 22 فروری 2022 کو اپن کیا گیا سکائی دبائی دبائی کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک سکائی دبائی بھی ہے یہ جگہ ایسے ہے جیسے خواب یعنی باہر موسم 50 ڈگری اور اندر 2 ڈگری سکائی دبائی میں مکمل برح موجود ہے لوگ یہاں گرمی کے موسم میں برح باری کا مزا لینے آتے ہیں یہ ایک مال کا حصہ ہے اس مال میں 900 کے قریب دکانیں موجود ہیں متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید تھے جنہوں نے اپنے وقت میں اس ملک کو زمین سے آسمان پر پہنچ جایا یو اے کی کرنسی درہم ہے ایک درہم پاکستانی اٹھتر اشاریہ پندران رکھوں کے برابر اور انڈین بائیس اشاریہ اکتالیس رکھوں کے برابر ہے متحدہ عرب امارات کا سلانہ جی ڈی پی آٹھ سو نووے اشاریہ ستارہ بلین ڈالر ہے اور یہاں کی ویکس آمدنی اٹھاسی ہزار دو سو اکیس ڈالر ہے جو پاکستانی دو کروڑ 53,838 رکھوں کے برابر اور انڈین بہتر لاک 61,299 رکھوں کے برابر ہے یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی دنیا کی بلند ترین آمدنی ہے ملک کا کالنگ کورڈ پلس 971 ہے اور انٹرنیل ڈومین نیم ڈاٹ اے ای ہے دوبائی میں آپ جس طرح دال ہو یا حرام کپڑے پہنے یا پھر برہنہ پھرے آپ کو کوئی روپنے والا نہیں یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور خوش اقلاق ہوتے ہیں دل کی بات ہے اگر دل کرے تو بڑے سے بڑا کام کر دیتے ہیں ورنہ اکڑ جاتے ہیں یہاں کے لوگ اپنا لباس گاڑی اور گھر انتہائی لگزری لیول پر رکھتے ہیں عام سے عام عربی کے پاس آپ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی دیکھیں گے یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خرید نہیں ہو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہاں کے مرد حضرات لباس میں سفید کندورہ سر پر ہیں اگر بات کریں دبائی کے لوگوں کی آیاشی کی تو پوری دنیا سے لوگ یہاں گھومنے پھرنے اور آیاشی ہی کرنے آتے ہیں دبائی کے وطنی لوگ تو اپنا سٹینڈر برقرار رکھتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ان کی گاڑیوں میں بیٹی چل کرتی نظر آتی دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں پیسہ کمانے کے لئے دبائی کا رخ کرتی ہیں اور یہاں کی تھرکی عوام کو خوب لڑتی ہیں دبائی میں بارز ساری ساری رات کھولے رہتے ہیں اور ان بارز میں دنیا کا فاش ترین ڈانس اور شراب کھولے عام چلتی ہے دبائی دبائی میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال مصر لبنان افریقہ فلپائن ان سب کے بارز مل جائیں جہاں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور دیکھنے والے ان پر اپنا پیسہ انشاور کرتے ہیں دبائی نائٹ لائف پوری دنیا میں انتہائی مشہور ہے یورپین لڑکیاں آن لائن بکنگ کر کے گول گپا کرتی ہیں تو وہیں نائجیرین ڈائریکٹ یہاں کی عربی لڑکیاں لڑکے حتی کے غیر ملکی لوگ بھی شیشے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اگر بات کی جائے یہاں کے بیچز کی تو انگلیش کنٹریز کو بھول جائیں اور جہاں دیکھیں گے آپ کو ہر طرف فل محول نظر آئے گا یہاں لوگ سرعام رومینس کرتے دیکھیں گے کوئی روکنے والا نہیں یہاں کی کئی بیچز پر آپ صرف انڈر ویر کے ساتھ نہا سکتے ہیں اگر فل کپڑے یا ٹراؤزر کے ساتھ داخل ہوں تو ناٹ آلاؤڈ ہمارے پیارے بھائی بیچز پر جا کر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ تصویر کھچواتے ہیں اور اپنے کزنوں اور دوستوں کو بھیج کر ان کا دل گردہ ایک کر دیتے ہیں ملک میں ٹرین کا نظام نہیں ہے اس پر فیلحال کام جاری ہے جو ساتھوں ریاستوں سمیت دوسرے ہمسائے ملکوں میں بھی پہچانے کی کوشش کی جا رہی ہے البتہ دبائی میں میٹرو کا وسی نظام موجود ہے میٹرو سٹیشن سے آپ میٹرو کار لیں اس میں بیلنس کروائیں اور پورے دبائی کی انتہائی سستی سیار کریں یہاں کا میٹرو سسٹم انتہائی زبردست اور خوبصورت ہے ملک میں نو مہینے گرمی ہوتی ہے ایک مہینہ نارمل موسم دو مہینے تھوڑا تھندا موسم ہوتا ہے شدید تھنڈ کا دور نزدیک تک کوئی پتہ نہیں ہوتا پورے ملک میں ٹریفک کا بہتری نظام موجود ہے اور پورے ملک میں روڈز کے جال جو ساتھوں ریاستوں کو آپ میں ملاتے ہیں آپ بائی روڈ سعودی اریبیا بھی جا سکتے ہیں اور اومان بھی بس بارڈر پر ایکزٹ کی مہر لگوائیں پیس ادا کریں اور گاڑی کو اللہ کا نام لے کر چلانا شروع کر دیں دوبائی میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ٹیکسی سسٹم موجود ہے یہاں کی ٹیکسی کارز انتہائی لگزری ہوتی ہیں غلطی سے اگر آپ اپنا سامان بھول گئے ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ٹیکسی ہیڈ آفس میں کال کریں ٹیکسی ڈرائیور آپ کی چیز آپ کو خود پہنچا کر جائے گا دبائی کے لوگ کہوہ اور خجور کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کھانے میں مندی اور حریصہ ان کی فیوریٹ گزہ ہے اس کے لابہ کی ایسی اور میک دونلز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں کے لوگ ہوتلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی پسندیدہ خوراک میں مچھلی اور کافی حد تک اخراجات اپنے زیمے لے لیتی ہے یہاں کے لوگ زیادہ تر اپنے بچوں کو امریکہ کینیڈا اور یورپ کے کئی ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں حتی کہ آج دو ہزار تیس میں بھی یہاں کے لوگوں کو انگلیش زیادہ نہیں آتی یو اے میں ہیلتھ کا شعبہ بہت زبردست ہے دنیا کے آلہ سے آلہ ڈاکٹرز آپ کو ہر ہسپیٹل میں ملیں گی گورمنٹ انچورنس ہے تو کافی سہولت ہے نارمل انسان یہاں پر فیسز اپورڈ نہیں کر سکتا دوبائی میں میڈسن انتہائی مہنگی ہے دوبائی میں اگر آپ روڈ کراس کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو بڑی سے بڑی گاڑی بھی رکھ کر آپ کو روڈ کراس کرنے کے لیے اشارہ کرے گی دوبائی کی پولیس دنیا کی لگزری ترین جاب کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین اور لگزری ترین گاڑیاں موجود ہیں جیسا کہ نسان پیٹرول لمبرگینی بگاتی رولز رائز مرسی رینج روور فار ٹیونر یہ سب ان کے پاس موجود ہیں دوبائی کے کرکس ٹیڈیوم پاکستان نے سٹارٹ کی ہے اور سب سے پہلے پاکستانی ٹیم میں وہاں جا کر کھیلیں یو ائی کے لوگ گھوڑے کی ریس اور انٹوں کی ریس بہت چوک سے کھیلتے ہیں دوبائی میں موجود عربی نسل کے گھوڑے دنیا کے مہنگے ترین گھوڑے ہیں یہ گھوڑے انتہائی سامیدار اور پھرتیلے ہوتے ہیں یو ائی کا قومی پرندہ باز ہے جسے مکمل شکار کرنے کے لئے ٹرین کیا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی گھوڑ سوپ بھی دوبائی میں موجود ہے جہاں آپ سونے کی ایک انگوٹی سے لے کر سونے کا پورا لباس حاصل کر سکتے ہیں یو ائی کا قومی جانور ریبین اور ایکس ہے یو ائی کا قومی دن دو دسمبر کو منائے جاتا ہے اس دن سب لوگ اپنی گاڑیوں پر روڈز پر نکلاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں ہر شہر میں آتش بازی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے کھانے بنا کر بانٹے جاتے ہیں یہ دن پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اگر بات کریں نیو یر کی تو اس دن برج خلیفہ کی آتش بازی دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ ٹریول کرتے ہیں یہ آتش بازی پوری دنیا میں سب سے مختلف اور مہنگی ترین آتش بازی ہے یو ائی وقت کے لحاظ سے پاکستان سے ایک گھنٹہ پیچھے ہے یو ائی میں ٹوٹل انیس ائرپورٹس موجود ہیں سب سے بڑا ائرپورٹ دوبئی ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ دنیا کے سب سے بڑے ائرپورٹ میں شمار ہوتا ہے اس کے بعد ابوزبی اور شارجہ ائرپورٹ مسروف ترین ائرپورٹ ہیں دوبئی کی ایمرس ائرلائن دنیا کی نمبر ون ائرلائن ہے اس کے بعد اتحاد ائرلائن اور ائر ایر 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 ٹاپ کی ائر لائن دوبئی دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے جہاں رات کے اندھیرے میں اکیلی چلتی لڑکی بھی محفوظ ہے جرائم بہت کم ہے اور رولز بہت سخت دوبئی کا میڈیا ٹوٹل کنٹرول ہے آپ کسی فہاشی کو دیکھ چلے تو جاتے ہیں لیکن وہاں کے روم رینڈ اور کھانے پینے کا انتظام انتہائی مہنگا ہے جو لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہاں مزدوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا جیک اچھا لگ جاتا ہے باقی پچانوے فیصد لوگ زلیل ہوتے ہیں دوبائی میں جوب ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے یا تو آپ کسی کمپنی کا ڈائریکٹ ویزا لیں یا ویزر ویزے پر جا کر خود جوب ڈھونڈ یہاں مزدور طبقے کی قدر بلکل نہیں کی جاتی انتہائی کم پیسوں پر پچاس ڈگری پر کام لیا جاتا ہے زیادہ تر پیسے اٹھے کے دار کھا جاتے ہیں یو اے کی سب سے بڑی مسجد شیخ زیاد مسجد ہے جو ابو زیبی میں موجود ہے اس مسجد کو بنانے میں دو بلین درہم کا خرچہ آیا اس مسجد کو 1996 میں سٹارٹ مسجد کے چار مینار ہیں جو 107 میٹر اونچے ہیں ملک کی دوسری سب سے بڑی مسجد شارجہ میں موجود ہے جسے شارجہ موس کا نام دیا گیا یہ مسجد 2014 میں شروع اور 2019 میں کمپلیٹ ہوئی اس مسجد کا ڈیزائن ترکیوں کی مسجد وں کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو محزیز دوستو کل ملتے ہیں ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ